آج آپ سے یہ بیان کرنا ہے کہ جنات کس مرد اور کس عورت کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں کس مرد اور عورت کے اوپر یہ عاشق ہو جاتے ہیں کن مردوں اور عورتوں کے اوپر یہ جنات آتے ہیں دیکھیں جنات اللہ پاک نے ایک شیاطین مخلوق پیدا کی ہے جو شیطان ہے اس میں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں سارے ہیں اور چڑھیل بڑے دہے بھی ہیں جو قابو میں نہیں آتے اکثر اکثر قابو میں نہیں آتے ہاں ہمارے علاقے کی بات ہے ایک بیچاری عورت کے اوپر آیا وہ چوڑھا تھا تو مسلمان نہیں تھا جتنا زور لگا لیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک مہینے تک اس کے اوپر چڑھا رہا اور بیچاری وہ پھر فوت ہو گئی تو یہ اب یہ آپ کو بتانا ہے کہ کن مرد عورت کے اوپر جن مرد کے اوپر یہ جو جنی ہے یہ عاشق ہو جاتی ہے اور عورت کے اوپر جن کیسے عاشق ہو جاتا ہے کن کس عورت کے اوپر جن عاشق ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو ابھی بتائیں گے کہ وہ عورت وہ عورت جو ہر وقت ہر وقت یعنی کہ ایسے روپ میں رہتی ہے جو شرعن بلکل جائز نہیں ہے بلکل جائز نہیں ہے جیسے اپنے جسم کو یعنی کہ دکھا رہی ہوتی ہے نمیش کر رہی ہوتی ہے اپنے جسم کی کپڑے بیکار پہنے ہوئے جس سے جسم نظر آ رہا ہو اور یعنی کہ ہر وقت خوشبوں لگائے ہوئے اور اپنی وہ ہر وقت بنتی جڑتی رہتی ہے اور غلط طریقے کے ساتھ اپنے جسم کو صحیح طریقے سے بند نہیں کرتی کھلا رکھتی ہے کھلا رکھتی ہے تو اس کے اوپر بھی جن عاشق ہو جاتا ہے دوسرا وہ عورت وہ عورت جو ننگی بیٹھی ہو تنہائی میں اور پردے کا صحیح انتظام نہ ہو اس عورت کے اوپر بھی جن عاشق ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پہ وہ عورت جو کسی درخت کے نیچے پشاب پخانا وغیرہ کرتی ہے اور یعنی کہ تنہائی میں بیٹھتی ہے پشاب پخانے کے لیے تو اس عورت کو بھی اس کے اوپر بھی جن عاشق ہو جاتا ہے اور وہ مرد جو لیٹرین میں جاتے ہوئے وہاں دعا نہیں پڑتا ایسے جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ جن عاشق ہو جاتی ہے اور وہ مرد جو بڑے بڑے بال یعنی کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہو لیکن اعمال سے فارغ ہو اور یعنی کہ پاک نہ رہتا ہو پاک نہ رہتا ہو نماز نہ پڑتا ہو قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتا ہو تو اس کے اوپر بھی بستر بھی پاک نہ ہو جن عاشق ہو جاتی ہے اور وہ مرد جو تنہائی میں ننگا بیٹھا ہے اور کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی جن عاشق ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے جسم کو ڈھاپنا ہے ہاں اور تنہائی میں عورت کا ننگا بیٹھنا یہ بلکل خطرے سے خالی نہیں ہے اور کئی عورتیں ایسے ہمارے پاس مسائل آئے ہیں اور یعنی کہ ان کی لا غرضی کی وجہ سے ان کے اوپر ایسے گندے جن عاشق ہوئے جو موت تک ان کی جان نہیں چھوڑی انہوں نے ایسے حال میں ایسے حال میں بیچاری دنیا سے رخصت ہو گئی اور مر گئی اور ان سے بچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اچھا کپڑا پہننا چاہیے واشروم میں جاتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے اور بہر آنے کی دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے تاکہ یہ جنات شیاطین جو مخلوق یہ ان کا گھر ہے یہ گٹر یہ واشروم یہ درخت اور یہ چیزیں یہاں پہ یہ جنات رہتی ہیں یا کوڑا کرکت یہ ان کی غیرائیں ہیں یہاں پہ یہ جنات رہتے ہیں تو یہاں احتیاط کے ساتھ احتیاط کرنی ہے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھاکنا ہے ذکر فکر میں رہنا ہے ایتل کرسی اپنے اوپر پڑھ کے جو ہے وہ صبح شام دم کرنی ہے اور منزل میری میرے چینل کے اوپر میں نے منزل بھی اپلوڈ کی ہے اپنی آواز میں آپ اس کو بھی جو ہے صبح اور شام کو یہ اپنے موبیل کے اوپر چلا کے بھی رکھ سکتے ہو اور خود یاد کر کے اس کو جو ہے پانی پر دم کر کے پی بھی سکتے ہو اور گھر میں چھینٹے وغیر بھی لگا سکتے ہو یہ بہت بڑا یعنی کہ عمل ہے اس سے ان مخلوقات سے اللہ پاک چھٹکارہ عطا فرما دیتے ہیں قرآن کریم میں بڑی طاقت ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں نماز کی پابندی کریں اور استغفار رزانہ ہزار مرتبہ کریں اور ان شیعتین مخلوق سے پنہ مانگیں کیونکہ ان کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے